نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا گولڈن انڈیا کی اس پریس وڈیو میں تو آئیے دوستو جانتے ہیں آج کے مکھے سماچار کی کام کی بڑی خبریں اور اسے کے ساتھ میں جانیں گے آج کا سونے اور چاندی کا تازہ دام تو دوستو آج ہو چکی ہے پندرہ جنوری دو جار اکیس یعنی کی سکر وار کا دن ہو چکا ہے لیکن دوستو آگے بٹنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سے گجارس ہے کہ وڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولے گا تاکہ آپ کو روج ایسے ہی کام کی خبروں کی زانکاری ملتی رہے گی تو دوستو شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر سے تو موسم سماچار کو لے کر بڑی خبر ہے ڈلی میں دو ڈگری پہنچا تاپمان اتر بارت میں ٹھٹورن تھنڈ بری سے ابھی نہیں ملے گی رات جانی موسم بباک کا الٹ جی ہاں دوستو راجدانی دلی سمیت پورے اتر بارت میں کڑاکے کی ٹھنڈ جاری ہے موسم بباک کے انمان کے مطابعت اگلے دو دنوں تک ٹھنڈ سے رات ملنے کے کوئی بھی آثار نہیں ہے بلکہ ٹھنڈ کا کیر اور بھی بڑھ سکتا ہے موسم بباک نے اگلے کچھ دنوں کے لیے سیت لہر چلنے کی چیتاؤنی جاری کیے برف باری کے بعد میں سری نگر میں پارا مائنس 7.8 ڈگری پہنچ گیا جس کے قارن حالی میں جیل بھی جم گئی تھی راجستان میں بیتی رات کو موسم کی سب سے بڑی تھنڈی رہی اس کے علاوہ پنجاب اور دلی میں بھی موسم سے حال بے حال ہے تو دوستو کل ملا کر اگلے دو سے تین دنوں تک موسم کا حال اس طرح سے بنا رہ سکتا ہے اور تھنڈی زیادہ پڑ سکتی ہے چلیے تو بات کرتے آج کے اگلی خبر کی اور تو پی ایم کسان کی سبھی لابارتیوں کو KCC دینے کی تیاری ساڑھے چار کروڑ کسانوں کو ہوگا فائدہ ریائیتی درو پر ملے گا لون جی آن دوستو کسانوں کی آئے میں بڑھو تری کے لیے سرکار پی ایم کسان یوزنا کے سبھی لابارتیوں کو نرداریت سمیہ میں کسان کریڈٹ کارڈ دینے کی گوشنا کر سکتی ہے KCC کی سوویدہ میں ان کسانوں کو سبھی کرسی کارے سے جڑے کرج آسانے سے کم ویاج پر ملنے کی سہولیت ہوگی جانکاری کے لیے بتا دے کہ KCC کے تحت کرسی ایمہ اس سے جڑے کسی بھی کارے کے لیے ویاج پر یعنی کی تین لاکھ روپے تک کی کرج پر ویاج میں بھی دو فیصدی کی چھوٹ سرکار کی اور سے دی جاتی ہے تو اب ایسے میں یہ KCC یعنی کی کسان کریڈٹ کارڈ پرتک کسانوں کو دینے کی تیاری میں سرکار ہے خاص کر کے جن کسانوں کو پی ایم کسان سمیہ نے دی یوزنا کا لاب ملتا ہے ان سبھی کسانوں کو کسان کریڈٹ کارڈ کی سہولیت فیسلیٹی دی جائے گی تو کسان بھائیوں کے لیے کافی اچھی خبر ہے اچھا تو آج کی اگلی خبر ہے ریلوے کی سپیسل ٹرینوں کی گوشنا سے UP, MP, راجستان اور مہاراشترا کے یاتریوں کو ہوگا فائدہ جی آنسو کورنا سنکرمند کے ماملے کم ہونے کے ساتھ ٹرینوں کی سنکیہ بھی بڑھائی جارہی ہے ابھی ہی نیامیت کی جگہ پر ٹرینیں چلائی جارہی ہے لیکن الگ الگ روٹ پر جرورت کے انسار ان کی سنکیہ بڑھائی جارہی ہے ان ٹرینوں کی چلانے سے مہاراشترا MP گجرات UP کے یاتریوں کو فائدہ ہوگا کھل ملا کر جیسے جیسے کورنا کا سنکرمند کم ہو رہا ہے نا دوستو ویسے ویسے ٹرینوں کی سنکیہ بھی سرکار ریلوے کی دوارہ بڑھائی جارہی ہے چلیے تو بڑھتے آج کی اگلی قبر کیوں اور تو واتس اپ کے خلاب ڈلی ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل right to privacy کے اُلنگن کا آروم جی ہاں دوستو instant messaging application واتس اپ کے خلاب ڈلی ہائی کورٹ میں گروبار کو یاچکہ داخل کی گئی ہے کوٹ میں داخل یاچکہ میں واتس اپ کی upcoming data اور privacy policy کا آدھار بنایا گیا ہے یاچکہ کے ذریعہ آروم لگایا گیا ہے کہ واتس اپ کی نئی policy بھارتی ناغریکوں کے right to privacy کے ادھکار کا اُلنگن کرتی ہے بتا دے دوستو کہ واتس اپ نے ایک نئی privacy policy کو لاغو کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں سبھی واتس اپ یوزر کو 8 فروری 2021 سے پہلے نئی منجوری دینی ہوگی یعنی کہ ان کی terms and condition کو agree کرنا ہوگا تب ہی آپ واتس اپ کو چلا سکیں گے ایسا نہ کرنے پر واتس اپ یوزر کے ایکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے چلیے تو آج کے اگلی خبر ہے سکر واتس سے بدل جائے گی آپ کی caller tune عویتہ بچن نہیں اب جسلین بلہ کی ہوگی آواز جی ہاں دوستو آپ کے mobile کی default caller tune سکر وات یعنی کہ آج سے بدلنے والی ہے اب تک اب عویتہ بچن کی آواز میں کورنا سے بچاو اور سافدانیوں سے جوڑی caller tune سنتے آئے لیکن سکر وار یعنی کہ آج سے بگ بوز کی آواز میں caller tune کے روپ میں آپ کو یہ آواز سنائی نہیں دے گی اب سکر وار سے جب آپ کسی کو فون کریں گے تو کورنا کا ٹکا کرن سے جوڑی caller tune سنائی دے گی نئی caller tune ہندی اور انگریجی دونوں ہی باسابے سنائی دے گی اور یہ آواز جسلین بلہ کی کی اور دو جار اکیس کو کیندری بجٹ پہ سونے والا ہے رتنا ایوام آبوسن ادیوگ نے بجٹ میں سونے پر سیما سلک کو گھٹا کر 4% کرنے کی مانگ کیے ساتھی میں اس طرح پر کیے جانے والے TCS کو بھی واپس لینے کی مانگ کیے اور ان مانگ میں پولیس کیے ہوئے بہو ملیہ ارد ملیوان رتنا پر بھی آیت سلک میں کٹوٹی کیے جانے کی مانگ کی گئی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ سرکار ورطمان کے سمیہ میں بہو ملیہ رتنا سونے اور چاندی کے گینوں پر 12% آیت سلک لگاتی ہے جس کو رتنا ادیوگ نے 4% کرنے کی مانگ کی اگر ایسا سرکار بجٹ میں کوئی پرستا لاتی ہے تو اس سونے اور چاندی کے جو گین ہیں بے سستے ہو سکتے ہیں چلیے تو چوبیس کرٹ سونے کی بات کرے تو ایک گرام کا 4943 روپے پرتی آنڈ گرام کا 49 544 روپے پرتی 10 گرام کا 494 430 روپے 100 گرام کا 494 34 24 یعنی 24 سونے کی قیمت چل رہی ہے ساتھ ہی میں بات کرے بھارت کی بڑے سیروں میں 22 اور 24 کے نسار سونے قدام تو سکرین کی اپر دیکھ سکتے چن نئی ممبئی نئی دلی کھلکتہ بینگلور ہیدراباد کیرل پونے بڑودہ ایمداباد جیپور لکھنو کویم بٹور مدور بزیباد پٹنا ناکپور چنڈگر سورت بونے شور مینگلور ویسا کا پٹنا ناسک میسور کی پرائج سکرین کے اوپر دی گئی چاندی کی دام کی بات کرے تو پرتی کلو گرام کے نسار 66 ہزار روپے پر چاندی کا دام پہنچ چکا ہے اور اسے کے ساتھ میں آج سامن نگیان کا پرشن ہے کہ بارت کے گولڈن انڈیا ٹیم کی طرف سے موبائل ٹی بی لیپ ٹوپ کمپیٹر یا پی ٹی ایم گیز تنی باد